السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق شب برات کے سلسلے میں دے رہا ہوں اسے دھیان سے سن لیجئے شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی مجرموں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے مفلوق پر برستی ہے جتنے گنہگار ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے بری کر دیتا ہے اس رات میں اللہ سب کو اللہ معاف کرتا ہے مگر کچھ لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا اس کے لیے پہلے سے اپنے گناہوں کی معافی کی تیاری کر لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے مشرق کو اللہ معاف نہیں کرتا نمبر دو اللہ تعالی کینہ رکھنے والے کو معاف نہیں کرتا مسلمان کے بارے میں کینہ حسد کپٹ دل کے اجنر برائی بدگمانی کسی کے بارے میں غیل کسی کے بارے میں برا سوچنا کسی کے بارے میں دل کے عدد ٹوہ رکھنا اللہ اس کو اس رات میں معاف نہیں کرتا نمبر تین شراب پینے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا نمبر چار والدین کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتا نمبر پانچ قطع رحمی کرنے والے کو اس رات میں اللہ معاف نہیں کرتا نمبر چھے تخنوں کے نیچے ازار لٹکانے والے کو اللہ اس رات میں ماف نہیں کرتا بعض لوگوں کے پتلوں نے ایسے ہوتی ہیں جو تخنوں کے نیچے تک جاتی ہیں بعض لوگ لنگیاں ایسے پہنتے ہیں جو تخنوں کے نیچے تک پہنتے ہیں بعض لوگوں کو جبے ایسے ہوتے ہیں اس رات میں اللہ ان کا ماف نہیں کرتا مگر یہ تخنوں کے نیچے والے جو مسئلہ ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہیں ہاں عورتوں کی میکسی لمبی ہو کوئی حرج نہیں ان کا کرتہ لمبا ہو کوئی حرج نہیں ان کے لیے اس کے گنجائش اور اجازت ہے اس لیے اس رات میں اللہ صاحب کو معاف کر دیتا ہے تو اپنے معافی کا انتظام پہلے سے کر دیجئے اس رات میں عبادت بہت کرنی ہے قرآن بہت پڑھئے نفلے بہت پڑھئے آپ اور کوئی خاص نفل کی یا کوئی خاص کہ بھی بارہ نفلے پڑھنی ہے سو نفلے پڑھنی ہے فلاہ سورت پڑھنی ہے ایسے کوئی چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے بس رات میں جو ہے عبادت کرنا ہے اور خوش عبادت کرنی ہے اور آج کے رات میں شب برات کی جو رات ہے اس میں عورتیں عام طور سے ہمارے قبرستان میں جاتی ہیں اور تو کو تو قبرستان جانی ہے کہ کوئی اجازت ہے ہی نہیں کسی رات نہیں بھی اجازت نہیں ہے عورتیں ہر جب نہ جائیں قبرستان ہاں مرد جائیں لیکن یہ بھی کوئی بڑی سنت نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان گئے تھے تو آپ بھی زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ گے تو وہ سنت دا ہو جائے گی یہ کوئی بڑی سنت میں نہیں ہے وہ اتفاق تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے اس لئے کوئی اس کا بھی احتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسے طریقے سے اس رات دوسرا دن جو آئے اس میں روزہ رکھنا ہے اور آسان طریقہ اور بہت اچھی بات یہ کہ تیرہ چودہ پندرہ کو اگر روزہ رکھ لیں آپ تو یہ دن بھی مل جائے گا اور پورے مہینے کے روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا کتنی بڑی چیز ہے اس لئے تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ رکھ لیں اور اس رات میں بس مختصر یہ کہ اس رات میں عبادت کرنی ہے دوسرے دن روزہ رکھنا ہے اور اس رات کے اندر سب کو اللہ معاف کر دیتے ہیں اللہ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ٹوٹ ٹوٹ کے برستی ہے اس رات میں مدر شرابی کو اللہ معاف نہیں کرتا والدین گناہ فرمان کو اللہ معاف نہیں کرتا قطع رحمی کرنے والے کو معاف نہیں کرتا کینا رکھنے والے کو معاف نہیں کرتا تخنو سے نیچے رضا لٹکانے والے کو معاف نہیں کرتا اس کے لئے اپنی معافی کا انتظام پہلے سے کر لیجئے اور یہ رات بہت عظیم رات ہے گزش کا سال اسی رات میں ہمارے ساتھی کئی موجود تھے آج اپنے قبروں میں چلے گئے انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رات آئی ہے وہ اگر اللہ ان کو کہہ دے کہ یہ گھنٹے کے لئے آ جاؤ باہر تو خوشی خوشی آئیں گے اور اللہ کو منائیں گے آج اللہ نے ہمیں ضغط دیا ہے کچھ پتہ نہیں آئیں دا سال کے شب براد ہمیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی اس لئے اس رات میں کھانا پکانا اور گھومنا فردنا سمندروں پہ جانا اور تہلنا اور دانے بجانا اور بس تہلنا کدنا یہ نہیں ہے یہ رات بہت عظیم رات ہے اس لئے اس کے قدر کرنے کی آپ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ ہمیں اس کے قدر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے خوب دعاؤں کا احتمام کریں خوب عبادت کریں خوب لمبی لمبی نفلے پڑھیں اور دوسرے دن روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے لئے بھی میرے بھی بچوں کے لئے بھی دعا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے دعاؤں کو قبول کرے میں بھی اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين